موسیقی جی پھر اس کے بعد سوال ہے کہ رکو میں کیا کیا دعائیں پڑھیں دعائیں بہت ساری ہوتی ہیں تو جیسے سبحانہ ربی العظیم یہ جو نہ کیا ہے عام دعا ہر کوئی جو نہ یہ جو نہ سیکھ لیتا ہے پڑھتا ہے جی اور اس کے علاوہ سبحانہ ربی العظیم یہ بھی دعا رکو میں پڑھی جاتی ہے یہ دعا بھی رکو میں پڑھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی اور بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں تو دعاوں کی جو مستند کتاب ہوں میں کہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کے نزدیک ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے جس کو حسن المسلم یعنی کہ ایک مسلمان کا قلعہ جس کے اندر اذکار اور دعائیں بتائی گئی ہیں بڑی مشکل سے بیس پچیس روپیہ تیس روپیہ اس کی قیمت ہو سکتی ہے اور مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ بھی یہ کتاب ملتی ہے اردو میں بھی ترجمہ ٹبل میں بھی انگریزی میں بھی سب میں اس کا ترجمہ بھی پایا جاتا ہے تو یہ کتاب اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو بہت ساری دعائیں جو بالکل مستند قرآن حدیث اور صحیح احادیث سے ثابت شدہ جو دعائیں ہیں اور جو اذکار ہیں تو اس کا مجموعہ اس کے اندر حسن المسلم ٹھیک ہے ہاں تو اس کتاب کو اگر آپ اپنے پاس رکھیں تو بہت ساری دعائیں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوں گی تو دعائیں رکو میں بہت ساری دعائیں ہیں جو الگ الگ جو نہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ ایک ساتھ ملا کر بھی جو نہ دو تین دعائیں پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں اور الگ الگ بھی نہ موقع پر الگ الگ دعائیں پڑھیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے